اسلام علیکم ویلکم ٹو راجبور ڈاکومنٹ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ موڈرن ایگری کلچر مشین کے بارے میں جنہیں دیکھ کر آپ پوری طرح سے حران ہو جائیں گے تو بینہ کسی ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک پر آتا ہے کوٹن ہارڈ ویسٹر اگر کوٹن کو بہت بڑی مقدار میں ہارڈ ویسٹ کرنا ہو تو کوٹن ہارڈ ویسٹر کا یوز کیا جاتا ہے یہ مشین کافی مہارت اور صفائی کے ساتھ کپاس کے پودوں سے کارٹن کو الگ کر دیتی ہے اور اس کے بعد پیچھے جمع ہوئی کارٹن کی بیلز بنا دیتی ہے پھر ان بیلز کو ایک ٹرک کی مدد سے ایک جگہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے پھر یہی سے ان کو فیکٹوری میں کپڑا بنانے کے لیے بیج دیا جاتا ہے نمبر دو پر آتا ہے فوریج ہارڈ ویسٹر یہ کافی اڈوانس ٹیکنیک کی مشین ہے زیادہ مقدار میں چارے کو کٹنے کے لیے اس فوریج ہارڈ ویسٹر کا استعمال کیا جاتا ہے چارہ کٹنے کے ساتھ ساتھ یہ مشین اسے پروسیس کر کے پیچھے آرہی ٹرولیز میں ایک تھرونگ آرم کے ذریعے چارے کو ڈالتی چلی جاتی ہے جہاں سے ان ٹرولیز کو ڈریکٹ ہیٹ ٹرانسپوٹیشن کے لیے بیج دیا جاتا ہے نمبر تین پر آتا ہے بیلز ریپنگ بیلز ریپنگ مویشیوں کے چارے کو حفاظت سے رکھنے کا ایک شاندار طریقہ ہے اس مشین کی مدد سے گاز کی ان بیلز کو پلاسٹک فلم میں ریپ کیا جاتا ہے تاکہ انہیں کافی سمیں تک استعمال کیا جا سکے ایسا کہنے سے ان گاز کی بیلز کو بارش اور دوب سے خراب ہونے سے بچائے جا سکتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر ان کو جانوروں کو بھی دیا جا سکتا ہے نمبر چار پر آتا ہے فلیم ویڈنگ فلیم ویڈنگ کا استعمال نئی فصلوں کو اگانے سے پہلے کیا جاتا ہے کیونکہ فصلوں کو کاٹنے کے بعد ان کی بقیات رہ جاتی ہیں جیسا کہ گندم اور گنے کی کٹائی کے بعد اور ان کی بقیات کو پوری طرح سے ڈسٹروئے کرنے کے لیے اس فلیم ویڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ نئی فصلوں کو زمین بلکل طرو تازہ مل سکے اور باقی دوسری جڑی بوٹیاں بھی نہ اگ سکے نمبر پانس پر آتا ہے فیلڈ فلوئنگ نئی فصلوں کو اگانے سے پہلے ٹریکٹر کی مدد سے خیت میں حال چلایا جاتا ہے تاکہ نئی فصلوں کے لیے زمین نرم ہو جائے لیکن اگر حال بہت بڑے رکبے پر چلانا ہو تو تب ضرورت ہوتی ہے اس بے حد وزنی اور کمال کی مشین کی جسے فیلڈ فلوئنگ کہا جاتا ہے جو کہ کئی ایک اٹھ زمین کو صرف چاند گھنٹوں میں خود سکتی ہے یہ اکیلہ مونسٹر ٹریکٹر دوسر چھوٹے ٹریکٹر کے برابر کام کر لیتا ہے تو دوستو آپ ان مشین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ موڈروں مشین ہونی چاہیے ہمیں اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو پسند ہے تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انویلی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے آج کے لیے بس اتنا ہے ٹیک کر اللہ حافظ